ہمارے آل سنت کے بڑے غیرتمن عالم خاضر جلیل عالم نبی حضرت قبل علامہ مورنہ مفتی عبد الرحمن شلطانی شاہ آپ کی والدہ ماجدہ مرہومہ مغفورہ کی سالس واد کی محفظ میں ہم سب شریک ہیں اور دعاؤں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی والدہ ماجدہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے یقیناً والدین کا رشتہ وہ رشتہ ہے جس نے اس کو نبھایا اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا بھی اچھی کر دی ہے اور آخرت بھی اچھی کر دی ہے حضرت مالک بن غیرتس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں ابن خبان ان کی حدیث ہے میرا خیال ہے کل خطیب ایسا نہیں جو رمضان شریف میں اس حدیث کو دسکسنی کرتا بڑی مشہور و معروف حدیث ہے اور ہر سال بالخصوص رمضان شریف میں اس حدیث کو پڑا جاتا ہے کریم روف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی پہلے سیلی پہ قدم رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آمین دوسری سیلی پہ قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین یہی معاملات تیسری سیلی پہ بیش آیا صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض وزار ہوئے یا نبی اللہ آج خلاف معمول آمین مرد پہ جلوہ فرما ہوئے تو پہلے سٹیپ پہ بھی آمین دوسرے پہ بھی آمین تیسرے سٹیپ پہ بھی آمین قریم روف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے رب کا پیغام سنایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے مہ مقدس رمضان شریف کو پایا اور پھر اس میں روز رکھنے میں گتائی تھی اس کی برقات و سمراد سے محروم رہا تو وہ بندہ حلاق ہو جائے تو میں نے اس کی حلاق پہ میں نے بھی مر لگا دی بھی اللہ کی مرضی نہیں ہے پھر دوسری سیری پہ جبریل امین نے مجھے عرض کی یا نبی اللہ اللہ فرماتا ہے وہ شخص بھی حلاق ہو جائے برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو پائے پھر ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے اور تیسری سیری پہ جس کے سامنے نبی پاک کا نام آیا اور دروش شریف نہ پڑے تو تینوں پہ مصطفیٰ قریم بیٹھے یقیناً وہ بندہ حلاق اور برباد ہیں والدین کی رضا خوشنودی ان کے ساتھ حسن سلو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رضا کے ساتھ جڑا ہے رضا ربو فی رضا الوالدین و سخت رب فی سختہ ما قریم روف الرحیم نبی صاحب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے اپنے والدین کو راضی رکھا اللہ بھی اس سے راضی اور جس کے والدین اپنے نافرمان بیٹے سے نراز رہے تو اللہ بھی اس سے ناراض یہ یقینی بات ہے کہ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراض بھی اللہ کی ناراض اللہ نے والدین کی رضا کو اپنی رضا کے ساتھ جوڑا ہے امام شمس الدین زہبی جو فن رجال کے امام ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی القبائر کے ٹائٹل سے جس میں انہوں نے تمام قبیرہ گناہوں کو بیان کیا اس میں والدین کے نافرمان کے متعلق جو باب انہوں نے قائم کیا اس کے اندر امام شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر تین کاموں کو تین مزید کاموں کے ساتھ جوڑ دیا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے تین مقام پہ تین ایسی چیزوں کو بیان کیا جن کو اللہ نے مزید تین کاموں سے جوڑ دیا اور قبولیت کے درجے میں ہر دوسرے کام کی ادائیگی مشروط ہے فرمائے پہلی چیز کیا ہے پہلی چیز ہے عطیع اللہ و عطیع الرسول اللہ نے اپنی اطاعت کو بھی لازم قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازم قرار دیا اللہ کی اطاعت کرے اور رسول اللہ کی اطاعت سے عراز کرے کرنی قطرائے تو تو اطاعتِ خدا بھی مردود ہے اللہ رد فرما دیتا ہے اور جو بندہ اطاعتِ رسول میں مستعد نظر آئے مگر اطاعتِ خدا کو اہمیت نہ دے اس سے سستی برتے یا اعراض کرے کر نیکت رہے تو اس کی یہ عمل اطاعتِ رسول والا بھی مردود ٹھہرے گا اللہ رد فرما دے گا اطاعتِ خدا بھی اسی وقت مقدول ہے جب اطاعتِ خدا کے ساتھ اطاعتِ مصطفیٰ کو بجانا ہے اور اطاعتِ مصطفیٰ بھی اس وقت قرول ہے جب اطاعتِ خدا کو ساتھ بجانا ہے فوض و فلا اور کامیابی اسی میں اللہ کی بھی اطاعت کرے اللہ کے رسول کی اطاعت میرے کریم رب نے کیا فرمایا سبحان ماشاءاللہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت علماءِ آلِ سنت عزوم کی بلا شیخ الحدیث مفتی آلِ سنت علاماء مولانا عبد شداد صاحب علاماء ملاحب علاماء مولانا عبد ش Review علاماء مولانا عبد شداد تو سامنے زید شام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تین کام اللہ نے مزید تین کام کے ساتھ جوڑ دیئے اور ہر دوسرے کام کو لازم کر دیا پہلے حکم کے ساتھ اس میں پہلی کیا چیز ہے اطاعتِ خدا اور اطاعتِ مصطفیٰ ذرا بولیئے گا ویسے گرمی بہت زیادہ ہے لیکن یہاں الحمدللہ گرمی محسوس نہیں ہو رہی اللہ کا فضل ہے تو آپ ذرا محبت سے بولیں گے تو انشاءاللہ جتنی مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیں گے اتنی مرتبہ کبھلا مفتی صاحب کی والدہ ماجدہ کو ثواب پہنچے گئے انشاءاللہ تو اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے تین کاموں کو مزید تین کاموں سے جوڑ دیا قبولیت کے درجے میں ہر دوسرے کام کی ادائیگی بھی مشروط ہے پہلی کیا چیز ہے فرمایا اطاعتِ خدا اور اطاعتِ مصطفیٰ کو اللہ نے جوڑ دیا ہے اب دیکھیں کامیابی اور فضل فلاہ ہر بندہ اس کا متمنی اور متلاشی ہے تو اللہ تعالی نے یہاں کیا فرمایا وَمَنْ يُتِعِ اللَّا غَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللہ نے فوض و فلاہ کو بیان کرتے ہوئے دو اطاعتوں کو لازم قرار دیا اطاعتِ خدا بھی لازم اطاعتِ مصطفیٰ بھی لازم جب دونوں اطاعتوں کو بجا لوگے تو فوض و فلاہ تمہارے قدم جمعے گی وَبَسِكُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْغُ جَنَّاتِ الْتَجْرِيمِ الْتَحْتِ غَلْ أَنْحَارِ حصول جنت کے لئے بھی اللہ نے اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کو ملا کے بیان کیا فرمائے جسے جنت میں داخلہ چاہیے وہ اللہ کی اطاعت بھی بجا لائے رسول اللہ کی اطاعت بھی بجا لائے بات سمجھا گئی ہے تو یہ یہ پہلی چیز ہے اللہ نے اپنی اطاعت کو اپنے محبوب نبی کی اطاعت کے ساتھ ہے جوڑ دیا دونوں اطاعتوں کی ادائیگی لازمی ہے دوسرا خام کونسا ہے سبحان نارے تقبیر نارے رسالت حضور قبلہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت قبلہ صاحب زادہ پیر محمود احمد داؤن برکاتوں ملکورسی عزیبِ سجادہ آستانہ علیہ دریائے رحمت شریف آپ تشریف فرما ہوئے شامدید کہتے ہیں دوسرا خام کونسا ہے پہلا تو یاد ہے نا دوسرا کونسا ہے حضرت عبداللہ بن عباس یہ پوری تفصیل القبائر کے اندر امام شمس الدین زابی نے اس کو نکل کرمائے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوسرا خام کونسا ہے فرمایا نماز اور زقاة اقیم الصلاة و آت الزقاة اللہ نے نماز اور زقاة کو جوڑ دیا اب جو بندہ نماز پڑے اور صحبِ نصاب ہونے کے باوجود زقاة میں ڈنڈی مارے اس کی نمازیں بھی مردود ہیں جو بندہ زقاة دے جان بوچ کے نماز چھوڑ دے اس کا یہ زقاة والا عمل بھی مردود ہے بلکہ سیدی آلہ حضرت امام علی سنت رحمت اللہ تعالی نے فتاور زویہ شریف جو دسویں جلد ہے اس کے اندر دسویں جلد میں صفحہ 189 اور صفحہ 337 سوال دونوں جگہ مختلف ہیں صفحہ 189 پہ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ اتنا امیر ہے کئی شہروں کا مالک ہے اور اتنا سخی ہے کہ ایک پورا قصوہ اس نے فی سبیل اللہ لوگوں میں تخصیم کر دیا ایک مرلے کے بھی پیسے نہیں دیئے مگر زقاة نہیں دیتا تو آیا یہ پورا شہر اس کا صدقہ کرنا قبول ہے اور صفحہ 337 پہ کتاب السوم چھوٹا سا رسالہ ہے اس میں سیدی آلہ حضرت سے سوال ہوا کہ کحافظ قرآن یا رمضان شریف میں قرآن سناتا ہے مگر روزہ نہیں رکھتا کہتا بھی کام ایک ہی ہو سکتا ہے یا روزہ رکھوں یا تراوی سناؤں تو آیا اس کی امامت جائز ہے سوال دونوں جگہ مختلف ہے مگر جواب ایک طرق ہے دونوں جگہ آلہ حضرت نے ایک ہی طرق کی ریفرنس لائے اور فرض کی اہمیت کو بیان فرمایا اس میں پہلی چیزیں بیان کی سیدنا سدیق اکبر رضی اللہ تعالی امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا سدیق اکبر عطیق ادھر علی الردوان الاجل الازہر آپ کا آخری وقت ہے حضرت عمر پاس موجود ہیں آپ نے فرمایا اے عمر میرے نبی کا یہ فرمان یاد رکھنا انہو لا تقبل نافلتن حتیاتو عد الفریدہ اس بندے کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے گی جس کا فرض ادا نہیں ہوئی اور اس سے اگلا فرمان امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسناکہ ہے مولا علی فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا علی جو مسلمان فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے اس کی مثال اس پریگنٹ عورت کی طرح ہے حامل عورت کی طرح ہے جو نو مہینے بچہ پیٹھ میں رکھتی ہے اور نو مہینے کے بعد بچہ ضائع ہو جاتا ہے نبی پاک نے فرمایا اے علی اس نے وقت بھی پورا تکلیف بھی کٹی بوجھ بھی اٹھایا مگر بچہ ضائع ہونے کی وجہ سے ہاتھ کچھ نہ آیا سب کچھ ضائع ہو گیا وقت بھی پورا ہے تکلیف بھی کٹی مگر ہاتھ آیا میرے نبی نے فرمایا علی یہ مثال ہے اس بندے کی جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے تیسرا فرمان جو ہے جناب والا غوث پاک رضی اللہ تعالی غوث پاک فرماتے ہیں اس مسلمان جتنا احمق اور بے وقوع مسلمان کو نہیں جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے تو سامین ازید شام ان دونوں مقامات پہ آل حضرت نے مسند احمد سے ایک حدیش لائی یہ بڑی خاص حدیش ہے جو اصل میں موضوع سے ریلیٹر سنانا چاہتا تھا یہ تو پہلے تین فرامین پرکت کے لئے سنا دیئے ہیں مسند احمد کی حدیث ہے اور آل حضرت دونوں مقامات صفحہ ایک سو اناسی میں بھی لائے صفحہ تین سو سنتیس میں بھی لائے فتح و رضی شریف دستوی جی میرے کریم نبی نے فرمایا لوگوں چار فرائز قبولیت کے درجے میں ان کی ادائیگی مشروط ہے نماز روزہ حج زکا فرمایا جو چاروں کا مکلف ہے وہ بات ذہن میں رکھے کہ دو کی ادائیگی کرتا ہے اور دو میں جان بوجھ کے ڈنڈی مارتا ہے تو دو ادا کیے ہوئے فرض بھی اللہ مردود کر دے گا اللہ رد فرما یہ مسند احمد کی حدیث ہے آل حضرت نے ودا و رضی شریف دستوی جل میں دونوں مقامات پر اس حدیث کو لائے فرمایا جو تین کی ادائیگی کرے ایک کی نہ کرے جان بوجھ کے اللہ تینوں رد تینوں فرائز رد کر دے گا دو کرے دو نہ کرے ایک کرے تین نہ کرے تین کرے ایک کرے تو سامن زی اتشام وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے نا اللہ فرماتا ہے فرائز کی ادائیگی اپنی مرضی سے نہ کر مجرب کی مرضی سے کر تو جب جنابے والا ایک فرض کی ادائیگی میں دوسرے فرض سے جان بوجھ کے اعراض کرے گا تو اللہ ادا کیا ہوا فرض رد کر دے گا تو پھر کونسی نفلی عبادت ہے جو عدم فرائز کی بنا پہ آپ جنابے والا تیجے کل چالیس میں کریں اور آپ نماز کے نزدیک بھی نہ جائیں اور کہیں میں جناب ہرشہ بخشوا چھوڑیا میں کہتو آپ پہ لٹکے وہاں سمجھ کوئی نہیں آئی میں بالکل واضح کہہ رہا ہوں ملاد کی برقات اپنی جگہ تین تین گھنٹے میں نے ملاد پہ خطابات کی ہیں گیارویں شریف کی برقات اپنی جگہ تیجے کل چالیس میں برسیاں یہ عیسال سواب کی آپ آراز ہوگے بزرگوں کے آپ کریں سواب کا کام ہے مگر یہ سواب اس وقت میسر آئے گا جب فرض پہلے ادا ہوگا تو یہ بنیادی چیز ہے تو میں کیا ارز کر رہا تھا اقیم السلاة وعات الزکا یہ دوسرا کام ہے جو مزید اگلے کام سے جوڑا گیا فرما نماز اور زکاة کو اللہ نے ایک کٹھا بیان کیا جو نماز پڑے زکاة میں ڈنڈی مارے زکاة دے نماز میں ڈنڈی مارے تو اللہ ایک کام کی ادائیگی میں دوسری میں ڈنڈی مارنے کی وجہ سے پہلے ادا کیا ہوا کام بھی اللہ رد فرما دے دیکھو نو سورہ بقرہ بھی بالکل ابتداء میں کیا فرمایا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَا اُمْ يُؤْفِقُونَ اس کی تھوڑی آواز کھول لیں اب دیکھیں سورہ بقرہ کی امتداء میں کیا فرمایا اللہ نے نماز اور انفاق فی سبیلہ کو جوڑا یا نہیں جوڑا بولی ہے یہ دوسری چیز ہے اور تیسری چیز حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ کونسی ہے اَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَالِدَي محبت شکو سبحان اللہ اگر آپ اجازت دیں تو سورہ لقمان کی آیت نمبر چودہ پڑھ دوں سبحان اللہ لو جی اتنے بڑے بزرگ نے میں نے دو سو رو پہ دیتا یہ سنہ دے توجہ کرنا بھئی سبحان اللہ محبت شکو سبحان وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَي حَمَلَتْ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِي اَنِشْكُرْ لِي وَالِي وَالِدَي وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَي اس میں میں بعد میں کلام کروں گا پھر اس میں ماں کی جو خاص شان ہے حَمَلَتْ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنًا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ یہ بعد میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں انشکر لی حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں کہ تیسری کونسی چیز ہے فرمایا اللہ نے اپنی شکر گزاری اور والدین کی شکر گزاری کوئی کٹھا بیان کر دیا جو اللہ کا شکریہ ادا کرے مگر والدین کا ناشکرہ ہو اللہ اپنی شکر گزاری بھی رد فرما دیتا ہے یہ ہمارے اپنے روئیے ہیں نا ایک بندہ نماز بڑی پابندی سے پڑتا ہے اللہ کی شکر گزاری میں پیش پیش نظر آتا ہے مگر والدین کی خدمت میں سستی اور کاہلی برتتا ہے ایک بندہ جو والدین کو ہر وقت کندوں پر اٹھائے رکھتا ہے اور جی جی کرتا ہے خدمت کرتا ہے اچھا عمل اللہ سب کو توفیق دے مگر ادھر نماز کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے روزے کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے اگر جناب حج فرض ہے تو حج کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے خدا کے فرائض میں کتائی برت رہا ہے تو یہ ناشکری ہے شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کے حکم پہ پورا عمل کیا جائے اللہ کی بھی شکر گزاری اور اپنے والدین کی بھی شکر گزاری تو یہ تین کام حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہر پہلا کام دوسرے کام سے جڑا ہوا ہے اور ہر دوسرے کام کو پہلے کام کے ساتھ ادائیگی کریں گے تو جناب والا قبولیت کا درجہ پائیں گے خلاصے کی طور پہ ارض کریں تو نتیجہ کیا ہے جناب اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت دونوں آپس میں ملی ہوئیں نماز اور زقاعت دونوں آپس میں ملی ہوئیں اللہ کا شکر گزار بننا اور والدین کا شکریہ ادا کرنا یہ دونوں آپس میں ملے ہوئیں محبت سے کوئی سبحان اللہ اور جس طرح اللہ نے یہاں والدین کو ساتھ ملایا اسی طرح اپنی عبادت میں بھی اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی حسنِ سلوک کو بیان کیا قرآن پڑھنے لگوں قرآن پڑھنے لگوں میرا دل تو ہے میں کوئی قرآن سنا دوں آپ کو لیکن آپ کا سننے کا کوئی موڑ نہیں بن رہا محبت سے کوئی سبحان اللہ یہ پانی بھرف والا تو نہیں بھرف والا نہیں ساتھ ہے محبت سے کوئی سبحان اللہ محبت سے کوئی سبحان اللہ اور رسال یا سلطہ محبت سے کوئی سبحان اللہ اور حیدری اور محبت سے کوئی سبحان اللہ اللہ کا قرآن وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا فرمائے میری بندوں عبادت اللہ کی کرنی ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا حکم کیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا ہے اور یہ حکم صرف اس حمت کے لیے نہیں میرے قریم رب نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَلْنَا مِذَا قَبْنِي اسْرَائِلَا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا عِيَّابُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ علماء بار بار خفا نہ ہو جائیں کہ میں آپ سے سبحان اللہ کی ڈیوائن کر رہا ہوں آپ در خود ہی کہنے یار سبحان اللہ اس پیار سی اللہ کی پاکی بیان کریں کہ اللہ اپنی پاکی سن کے ہم سب کو پاک فرما دے سبحان اللہ میں پھر آیت پڑھنے لگا ہوں پھر آیت پڑھنے لگا ہوں وَإِذْ أَخَلْنَا مِتَاقَ بَنِي اسْرَائِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا حکم کیا دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا ہے اور سور پنی اسرائیل کی آیت نمبر تیس اور چوبیس ملا کی پڑھو وہاں بھی میرے رب نے یہی حکم دیا وَقَضَا وَقْدُوكَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا فرمائے تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت بجا لاؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو اب حسن سلوک سنتے ہیں حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ نکی کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اے میرے اللہ حسن سلوک کی تعریف کیا ہے کس طرح حسن سلوک کریں میرے قریم رب نے سب کھول کے بیان کیا اور ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَبُلُغَ النَّعِدَكَلْ كِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّئُوا وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا اگر تمہارے والدین بڑھا پہ میں پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک وحد ہمہ باپ بڑھا پہ میں پالیں یا ماں کو بڑھا پہ میں پالیں تمہارے ہوتی ہوئے وہ بڑھا پہ میں چلے جائیں تو وہ بڑے ضعیف ہیں اب ان کو خدمت کی تمہیں ضرورت ہے فرمایا اے میرے بندے اب ان سے حسن سلو کر میرے اللہ کیسے کروں فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّنُ انہیں ہوں بھی نہ کرو اُف بھی نہ کرو آلہ حضرت نے یہی ترجمہ کیا انہیں ہوں یہ ایک عادت ہوتی ہے ہوں ایسے کر دیتے ہیں نا فرمایا نا 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 اگلی گل کرنا تے دور دی گل ہے اے ہوں اس دی بھی اجازت کوئی نہیں بات سمجھا گئی اللہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّنُ اُف یہ بھی نہیں کرو ہوں بھی نہیں کرو وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور جھڑکنا بھی نہیں ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور جب والدین سے بات کرنی ہے ذرا یار توجہ کریں جب اپنے والدین سے بات کرنی ہے کس انداز میں بات کرنی ہے کولِ کریم کے ساتھ انتہائی نرم انداز میں احترام کی لہجے میں عدب کی لہجے میں بات کرنی ہے والدین سو مرتبہ بلائیں تمہارے لہجے میں بھی کرختگی نہیں آنی چاہیے تمہارے لہجے میں بھی سختی نہیں آنی چاہیے تمہیں والدین بلائیں خوش ہو کے بلائیں ایسا کبھی نہ ہو تمہیں ایک دفعہ والدین بلائیں اور دوسری دفعہ بلانے میں وہ جھجک محسوس کریں کہ وہ کہیں بیٹا برا نہ مان جائے فرمیں اگر یہ نوبت آگئی کہ والدین تمہیں آواز لگانے میں بھی چھجک محسوس کریں نا اگر یہ معاملہ ہو گیا نا تو پھر حسن سلوک نہیں ہے تمہیں والدین پہ اتنا روب کیوں جمعیا ہوا ہے اتنا روب کیوں جمعیا ہوا ہے والدین کے ساتھ اتنے نرم لہجے میں بات کرو کہ والدین کو یقین ہو کہ دس مرتبہ بلائیا ہے کیارویں مرتبی بلائیں گے تو رسواناء پہلی مرتبہ کی طرح آئے گا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا کا قَوْلًا کا قَوْلًا کا ہائے 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 جو میرا رب والدین سے سخت لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا وہ والدین کو دھکا مارنے کی کیسے اجازت دے گا بات سمجھ نہیں ہے یہ آپ اللہ اچھا یہ ان تینوں کا تعلق زبان سے ہے لیکن جو اگلا حصہ ہے اسی آیت کا اگلی سطر وہ تو کچھ اوری نظارہ پیش کرتی ہے سبحانت فرمایے صرف زبان مٹھی نہیں ہونی چاہیے تیرا پورا جسم خادم نظر آنا چاہیے کیسے وَخْفِرْ لَهُمَا جَنَا حَوْلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ فرمایا والدین کی خدمت کے لیے بڑی رہم دلی کے ساتھ اپنے بازو بچھا کے رکھ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اور صرف یہاں تک نہیں وَقُرْ لَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَنِي صَغِيرًا قرآن سن کے پیار سکھو سبحان اللہ وَقُرْ لَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَنِي صَغِيرًا اب میں بھی میں نے بھی زد پکڑ لی ہے جب تک آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے اگلی آیت میں نے نہیں پڑھ لی میں صرف بزرگوں کو آیا کر رہا تھا مجھے بلانا بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے میں بڑا بیلے آج جا خطیبہ لیکن دو چیزوں میں بڑا خیال رکھا تھا بزرگ علماء بعمل بیٹھے ہو یا کوئی واقعی سجاد نشین متبع شریعت بیٹھ ہوئے تھے اتھے دو میں چیزیں کٹھی ہیں تو میں وچ پس گیا تو سبحان اللہ سو تو میں بھی لطف میں نے سی قرآن سنو قرآن وَقُرْبِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبْبَيَانِ صَغِيرًا اللہ اس میں بعد میں کلام کرتا ہوں جب حقوقِ اولاد کی بات آئی تو والدین کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آنا یہ قرآن کا حکم ہے اور حسنِ سلوک بھی آپ کو بتا دیا بھی حسنِ سلوک کیسے کر رہے ہیں یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے یا کبلہ مفتی عبد الرمان صاحب کو آپ مو دکھائی کے لیے آئے ہیں کہ جی میں بھی آیا ہوں جی آپ کی والدہ کی فاتحے کے لیے آیا ہوں چالیس میں کی محفل میں آیا ہوں مقصد یہ نہیں ہے مقصد یہ کچھ لے کے جاؤ کچھ پیغام لے کے جاؤ بات سمجھا رہی ہے اور یہ پیغام ہر ایک کی ضرورت بھی ہے تو بنیادی طور پر میرے ساتھیوں پہلا حکم کیا ہے کہ والدین کو اُف بھی نہیں کہنا وَلَا تَنَحْرْهُمَا اور جھڑکنا بھی نہیں اور تیسری کیا چیز ہے جب بھی بات کرنی ہے لہچہ بڑا نرم ہونا چاہیے قولاً کریما عدب والا احترام والا ریسپیکٹ والا یعنی لب و لہچے میں بھی اللہ نے ہمیں تعلیم و تربیت عطا فرمائی کہ تمہاری زبان میں بھی تلخیل ہونی چاہیے والدین کے اور چوتھا کیا ہے وَخْفِقْ لَهُمَا جَنَاحَهُ الِّمِنَ الرَّحْمَةِ آئے آئے سبحان والدین کے لیے ہر رفع نرم دلی کے شاد یوں خدمت کے لیے بازو بچھا کر رہا سبحان والدین کے ساتھ حسنِ سلوک اختیار کرو اور وہ بڑا حسنسیل میں بچھا کرو اللہ عبد الحلیم لکھ نبی ان کے والد عبد الحلیم لکھ نبی یہ دوسرا گھرم کو زیادہ مانتا ہے عبد الحلیم لکھ نبی نے نور ایمان میں یہ روایت لکھی ہے اور حکیم اللہ مرنان دیار خان نے رحمت اللہ علیہ نے جال حق کے اندر اس پر بڑا خصورت طلام بھی کیا کیا روایت سبحان فرمائے اچھلکس قریم رعوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا عرض کیا یا نبی اللہ میں نے قسم خائفی کہ جب بیت اللہ مسلطین مکہ سے ہم آزاد کروائیں گے تو میں جنت کی بالائی چوکھت کو بھی بوساد ہوں گا زیری چوکھت کو بھی بوساد ہوں گا یا اندیلہ قسم کا کفارہ کیسے ادا ہو قریم رعوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے ماں باپ زندہ ہے تو ماں کی جا کے پہشانی چوم لے یہ جنت کا بالائی چوکھت ہے اور باپ کے جا کے پہنچ چوم لے یہ جنت کا زیری چوکھت ہے عرض کی بھی یا نبی اللہ جس کے بالائے جائیں نہ ہو پھر اب یہ بھئی ہمارے گھر کی روایت نہیں ہے اللہ سمجھ نہیں آئی ہے جن کی گھر کی ہے ان سے جا کے پوچھو اور اس علاقے میں باپھر وہ قوم پہی جاتی ہے توجہ کر رہا ہے یا نبی اللہ جس کے والدین ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے والدین کی قبریں ہیں قبر میں ہیں تو والدہ کی قبر سر کی طرف سے جنت کی بالائی چوکھت سمجھ کے چوم لو اور ماں کے باپ کے قدموں کی طرف سے قبر کو چوم لو یہ جنت کا زیری چوکھت ہے یا نبی اللہ قبریں معلوم نہ ہو آئے آئے پھر فرمایا دو خط کھینچ لو ایک خط کو بال کی قبر سمجھ کے چوم لو دوسرے خط کو ماں کی قبر سمجھ کے تو سامن عزید شاہ والدین اللہ کی بہت بڑی نیم والدین تمہاری جنت بھی ہیں تمہاری دوزخ بھی ہیں اس لیے میرے نبی نے فرمایا نا وماں جنتوں کا ونار اور میں تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں تمہارے دوزخ بھی ہیں اللہ اِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ اَقْدَامِ الْأُمَّهَا میرے نبی نے فرمایا لوگو یہ جو ماں ہیں نا ماں ہیں تو بڑا پڑھ لے گیا ہے یہ جو ماں ہوتی ہے نا ماں میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ اس کے قدموں کی نیچے نجلہ الْوَالِقُ اَوْسَتُ اَمْوَالِقُ والد جنت کا مرکزی درواز ہے ان کے ساتھ جنت جڑی ہے ان کی رضا کے ساتھ امام شمس الدین زابی نے القبائر کے اندر ایک کمال روایت آئی ہے حبر اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ فرماتے ہیں لوگو مقام آراب جو ہے نا یہ دوزخ اور جنت کے درمیان حلن پہاڑ کی ماند اس کیوں تھان ہے مقام آراب کی جو مقام آراب کی چوٹی پہ ہو اسے جنت بھی نظر آتی ہے دوزخ بھی نظر آتی ہے یا نبی اللہ اس پہ کون ہوگا میرے نبی نے فرمایا وہ کون مقام آراب پہ ہوگی جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہوئے شرید ہو گئی تو یا ربی اللہ جنت کیوں نہیں جا رہی فرمایا ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد پڑے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں امام شمس الدین زہبی القبائل کے اندر اس کو لکھ رہے ہیں میں گپ نہیں لگا رہا فرمایا دوزخ یہ جو جہاد والا عمل ہے یہ دوزخ جانے سے رکاوٹ ہے اور ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو حد جنابی والا جہاد کے لیے چلے گئے یہ جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ ہے یہاں تک کہ اللہ کے حکم کا انتظار ہے کب آئے خیصلہ کیا ہوتا ہے بات سمجھے گئے تو دوستو تمہارے ماں باپ تمہاری جنت نہیں ہے وہ کسی سے انہیں نے کہا نا ماں کی دعا جنت کی حوا چونکہ مئیس صاحبہ کی سالے سواب کی رہی ہے تو میں والدہ کی حوالہ سے چند بزارشات کر دوں فرمایا ماں کی دعا موسیقی احمد کے اندر حدیث موجود ہے امام بہتنی نے بھی اس کو لکھا اور شیخ محقیت محقیت اور انطلاق حضرت ادلک مدیس سے انہیں مداز میں نبوبت کے اندر اس کو لکھا حضرت اوجو کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارادی ہے ایک نادینہ مائی اپنے جوان بچے کے ساتھ دار اسلام میں داخل ہوئی اپنی پورے موسیق قبیلے کے ساتھ خلاف بغاوت کر کے دیئے اسلام کو قبول کیا جب مصطفہ قنی کی بارگاہ میں ایک کلمہ پڑا حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئی تقدیر غالق ہے موت کا وقت مقرر ہے اس کا جوان بیٹا خوت ہو گیا نبی پاک تشریف علاہ فرما اس کی ماں کو بلاؤ ماں آئی ماں نے ہاتھ اٹھا دیئے اے اللہ میں نے تیرے رسول کی طرف عجرت کیسے لئے تو نہیں کی تھی کہ تُو ایک ہی میرے جوان بچے کا سہارہ بھی باپس لے لے یہ تو مشرقی ہیں مکہ مجھے اپنے خاندان والے جینے بھی نہیں دیں گے وہ کہیں گے لاتو مناتو عزق کو چھوڑ کے تمہیں شوق ہوا نا بادولہ شریف کی بندی بنی ہو دیکھ لو پہراج ناری والا بیٹا گیا نا اے اللہ میں مجھے عزت افزائیہ ادا فرما مجھے سرخور و سرپیاس فرما اپنے خاندان کے سامنے میں اپنے خاندان کے سامنے جلیل نہیں ہونا چکتی اے اللہ کرن کر میرے جوان بچے کو واپس نہ اٹھا دے مصطفیٰ تو ہی کھڑے ہیں عزو دیانس برما کے دسترخان لگا ہوا تھا ہم نے کیا دیکھا ماں کے ہاتھ اٹھے ادھر سے بیٹا اٹھتے ہمارے سامنے سرخان میں کھا رہا تھا حکیم الامت منام جارخان دیمی رحمت اللہ نے موائز نعیمیہ کے اندر اس حکایت کو لکھا اور اس حکایت کی سپورٹ میں چونکہ قرآن و سنت اس کی تائید میں ہیں تو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک جنت میں میرا رفیق کون ہوگا اللہ نے فرمایا فلان جگہ اٹھ کا صحیح ہے گوشت بیچ رہا ہے گوشت جنت میں تیرا رفیق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کہ دیکھوں کس آمن کے باعث جنت میں میری افاقت مل گئی جب وہاں پہنچے تو کوئی نئی چیز نہیں کہ معمول کے بتا کے گوشت کاٹ رہا ہے بیچ رہا ہے جب بیچ چکا تو موسیٰ علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ کوئی خان کی معاملات میں شاید کیا ایسا معاملہ ہو جس کی وجہ سے اتنا مقلول ہو گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ نے اس کو جنت میں میرا رفیق بنایا آپ نے برمایا آج آپ نے بتایا نہیں کہ میں موسیٰ ہوں برمایا آج میں تیرے گھر میں تیرے ساتھ میمان ہوں اس نے کزناٹ جی کہ اس نے گھر پیغام بیٹ دیا کہ کھانا ذرا زیادہ بنا لینا ایک میمان بھی ہے تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا جب میں اس کے ساتھ اس کی حر پہنچا اس نے بچوں کی خبر دی نہیں اپنی بیوی کی طرف نہیں گیا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مئی بڑی کپ کپاتی ہاتھ جناب بیٹھی ہے چار پائی پہ سیدھا جا کے اس کی جناب پہلے ہاتھ دوئے ملد ہوا اور پھر جنابی والا شوربہ منگوا کے اس کے اندر روٹی کو صحیح جناب نرم کیا اور اپنے ہاتھوں سے اس مئی پہ روٹی کی جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ساتھ بیٹھا ہو مئی روٹی کھا رہی ہے مئی جب کھا چکی تو سیر ہو اس نے اشارہ کیا بیٹا سمجھ گیا کہ امہ روٹی کھا چکی ہے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اچانک اس کی والدہ کے لب ہلے اور میں نے کان لگایا کیا کہہ رہی ہے تو والدہ کہہ رہی ہے اللہ یہ میرا بیٹا میری اتنی صحبت کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا ہے اپنے بیٹوں کی بیری جیسے خبرگیری نہیں کرتا سب سے پہلے میرا ہانا بھانا کے پھوچھ رہے میری خدمت کرتا ہے اے اللہ میرے بیٹوں کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کی لئے بھانتا ہے سبحانتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے خوش خبری دی فرمایا مائی تیری دعا تیرے بیٹے کو لگ گئی ہے اس کا سعیقوں کہا مبارکو میں موسیٰ ہوں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں سجھے خوش خبری دینے کے لئے آئے بھی تیری ماں کی دعا کام کر دے ماں کی دعا اور بڑے بڑے ولی بھی ہوتے ہیں کہ ماں کی بددعا لگ جائے تو گھر امتحان میں گھنف جاتے ہیں حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ میں رحمت اللہ تعالیٰ بڑے شب زندہ دار سائم الدہر قائم اللہ عبادت گزار کچھا جھونپڑا بنایا ہوا ہے ہر وقت وہاں عبادت کرتے رہتے ہیں ماں آئی جریج جواب نہیں جریج جواب نہیں جریج جواب نہیں ماں نے کہا ہے میرے اللہ اس کو کسی رنڈی کے ساتھ پچھا دے رنڈی کے فتنے انہیں اس کو مفضلہ کر دے ماں یہ کہہ کہ چلی گئی جواب نہ ملا ماں چلی گئی اچانک کیا ہوا ایک رنڈی آئی بچہ اٹھایا ہوا ہے شور کیا لوگو یہ یہ بڑا عبادت گزار بنا پھٹتا ہے یہ بڑے عبادت کرتا ہے اس کے کرتوک میں تمہیں بتاؤں اس نے میرے ساتھ موں کالا کیا یہ اس ہی کا بچہ ہے اب لوگوں نے مارنا شروع کیا عدد جریج کو زخمی کر دیا اور اس کا جنابے والا وہ کچھا مکان بھی گرا دیا جو عبادت خانہ اس نے بنایا ہوا تھا اب چکے تھا تو اللہ کا ولی اس نے بچے کے سر سے کیوں ہاتھ رکھنا بچے کا بیٹا بول تم کس کی اولاد ہے اس معصوم بچے نے کہا میں فلان چروعے کی اولاد ہوں میری مان اس کے ساتھ موں کالا کیا اور ساری پاؤں پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئی ہم آپ کا یہ عبادت خانہ سونے کا بنا دو کہ نہیں وہ ایسی مرتی کا بنا دو تو بیان کرنے کا مکہ یہ جنابی والا حکیم العمت مونام بیار خانیمی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا ولی تھا صاحبِ گرامت ولی تھا لیکن ماں کی بدعار سے بچ نہ سنا اور غریب کو ماں کی دعا گناہگار کو لگ جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے اس لیے اپنے والدین اس سے دعائیں لیجیے ان کی خدمت کیجیے ان سے دعائیں لیں سامن عجیب سے کیوں سائیں پیسے اکٹ سے کرنا کیوں تقریب تو بڑی لمبی ہے اللہ اچھا جناب میں اللہ شعب ایمان کے اندر امام پہکی نے یہ روایت لکھئے توجہ کرنا محمد ابن منقدر تابی رسول ان سے مرسلن لی حدیث لی گئی امام پہکی نے اس کو لکھا میرے کریم نبی نے برمائے لوگوں ماں کی شان یہ ہے اگر نماز پڑھتے نفل نماز پڑھتے ماں بلالے تو نفل نماز توڑ دو پہلے ماں کی بات سنو پہلے ماں کی بات نفل فرض نہیں اور باب بھی نہیں ماں باب بھی نہیں ماں برمائے یہ بلالے نا ماں نفل اور مصطفیٰ کی شان کیا ہے مصطفیٰ چھوڑ دو توڑ نہیں چھوڑ دو ٹوٹے نہیں چھوڑ دو مصطفیٰ خریم کی بات سنو میرے نبی بیٹے بادار ام نے کشیر بھی پایا گیا مڑ کیا ہو کہا سے شروع کرنی ہے امام شافی بھرماتے ہم ٹوٹی تھوڑی ہے جہاں چھوڑ کے گیتے وہاں سیسوس کیوں آرمائی سوئیے آزان آزل سکھے عشق کا تران آزان آزل سکھے عشق کا تران آزل سکھے نماز اس کے نظارے کا ایک بہان پڑی عدائی دید شراب اور نیاز تھیری تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھیری رہنا سر ادائی ایدو عطا 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 رہنا نماز تھی تیری یہ بخاری اور مسلم سیر ستہ کی حدیثیں بھری پڑی میرے قریب روح فررحیم دوران نماز سیدنا صدیق اطور نے مسلح حضور قیامت پہ کیسے چھوڑا دوران نماز میرے قریب نفیر اپنی حضور پاک کی اندر ہیں جو پردہ سرکایا ہے تو سارے صحابہ کا چیرہ کیسے پھر گیا یہ موضوع نہیں ہے تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں ماں کا عدب یہ ہے نفل نماز میں بولا دے حسن سلوک دونوں سے کر رہا ہے اور حسن سلوک میں ترجیح ماں کو آسے سیدی آلہ حضرت امام آلہ سنت رحمت اللہ تعالی نے فتاوہ رضی شریف چومیس ویچن میں ایک رسال ہے الحقوق لترحل حقوق میرا جو آفیشل پیج ہے اس پورے رسالت کو میں نے دو جمعوں میں پچھلے سے پچھلے جو دو جمعے تھے اس میں میں نے پورے رسالے کو پتل کیا اب اگلا جو اس سے اگلا رسالہ ہے مشعات الانشاق فی حقوق الاولاد یہ چل رہا ہے یہ پچھلے جمعوں میں نے پڑھایا ہے جو اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ساتھ حقوق ہیں وہ آلہ حضرت نے بیان کی ہے اور اس حقوق آلہ حضرت نے اولاد کے بیان کی ہے وہ ابھی چل رہا ہے مشاہ اللہ یہ پڑھنے والے الحقوق لترحل حقوق کے اندر سیدی آلہ حضرت امام بے حسنِ صحابتی یا نبی اللہ میرے حسنِ صلوک کا سب سے زیادہ حقوق کون ہے قَالَ اُمُّوكَ فرمائے تیری امان قَالَ سُمَّ مَن یا نبی اللہ میرے حسنِ صلوک کا حقوق کون ہے قَالَ اُمُّوكَ تیری امان قَالَ سُمَّ مَن دیسی مرکبہ صحابی ہیں پھر کون جواب کیا ہے قَالَ اُمُّوكَ تیری چوتھی مرتبہ چوتھی مرتبہ صحابی نزگین میں پھر قَالَ اَبُّوكَ چوتھے نمبر میں باب کرنا اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ باب کو اگنور کرو حسنِ صلوک دونوں سے کرنا ہے وہ جو میں سورة بن اسرائیل کی آیت نمبر 2324 پڑھا ہوں کہ ان کو اُف بھی نہیں کہنا وہاں دونوں کے لئے حکم ہے انہیں جھڑکنا بھی نہیں دونوں کے لئے حکم ہے قولاً کریمہ بات کرنی ہے تو بڑے کریمانہ انداز میں دونوں کے لئے حکم ہے وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَا حَزُّ لِمِنَ الرَّحْمَةِ خدمت کے لئے رحم دلیل کے ساتھ بازو بھی چاہتے رکھنا دونوں کے لئے حکم ہے وَقُلْ رَبْ بِرْحَمْ هُمَا کْمَا عَرَبْ بَيَانِ سَغِیْرَ اور خدمت بھی ضرورت کے بعد خدمت واجب ہے اور بلا ضرورت خدمت مستحاس ہے جب کہ توجہ کر رہا ہے محمد احمد رسول اللہ نے ماجر کی ارسال حضرت اللہ میرے قریب رفعی نبی نے تیم ملتبہ فرمایا اوسف راجلہ کی امی اوسف راجلہ کی امی اوسف راجلہ کی عوی میرے نبی نے فرمایا ہم نے لوگوں کو واردہ کے ساتھ اس نے صلوب کی وسیعہ والدہ کی ساتھ اس نے صلوب کی وسیعہ ہم نے وسیعہ کی یہ واضح اس نے صلوب کرو چاچھے نمبر پہ فرمایا ہم نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ باپ کے ساتھ اس نے صلوب کیا پرجیم دوستو خدمت دونوں کی قدی عدب دونوں کا قدی بات سمجھا نہیں بھی تو حقوق کی حوالہ سے اعلیٰ حضرت نے بڑا کفصیل سے جانے کہ میں چند چیزیں بیان کر دیتا ہوں کمال کرے کمال کرے کمال کی حدیث اعلیٰ حضرت علیہ ایک انساری صحابی آجے ہوں ارس کی یعنی علیہ والدین دنیا سے اگر چلے جائیں ان کی چلے جانے کے بعد بھی ان کا مجھ پر کوئی حق ہے چار حق ہیں والدین کے پردہ کرنے کے بعد بھی کتنے حق ہیں السلام پہل حق والدین کے پردہ کرنے کے بعد کیا ہے ان کی نماز جنازہ کا احتمال اور حال حضرت فرماتے ہیں نماز جنازہ کی سنن مستحفات سب کی ادائی کو یقینی بناو تاکہ زیادہ سے زیادہ والدین کو سواب دیں آج اس دور میں ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں باپ کا جنازہ ماں کا جنازہ پڑھا ہوتا ہے اور اولاد پیچھے کھڑی ہے اس سے بس بدبخت کی کیا ہے اور یہ بھی اصل تو خصور سچی بات پوچھے نا تو والدین کے والدین نے کوئی تربیت ہی نہیں دی یہ نماز یہ جنازہ یہ تو بھٹی میں چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ بھٹی میں چیزیں شامل ہوتی ہیں اور صرف نماز جنازہ نہیں بلکہ آلہ حضرت ڈیلوی شریف اور محسن عبدالفردو اس کی تحزیز لائے تریم الہف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا اِنَّ الْگَرَّبَاقْتَ الْمَوْتِ فرمایا والدین فوت ہو جائے نا ان کے ساتھ لیکی کرنے کا طریقہ کیا ہے انتُسَلِّيَ لَهُمَا وَمَا صَلَاتِ وَتَصُومَ لَهُمَا مَا صَلْتَ فرمایا جب تم نماز پڑھو اپنی نماز کے ساتھ والدین کے لی بھی نماز پڑھos یعنی تم نفل نماز پڑھ رہے ہو اپنی نفل نماز کے ساتھ والدین کے لی بھی نفل نماز پڑھو نفل روزے رکھ رہے ہو تو والدین کے لی بھی نفل روزے رکھ رہے ہو بہا سمجھا رہی ہیں اب جہاں فرض لوگوں نے اشارٹ کر دئی ہیں وہاں نفل کہاں تو اس کا بہترین طریقہ میں نے نکالا ہے وہ کیا ہے بہت آپ نماز پڑھتے ہونا بولو زور کی نماز کے آخر پر دو نفل پڑھتے ہونا مغرب کی نماز کے آخر پر دو نفل پڑھتے ہو عشاء کی نماز کے آخر پر دو نفل پڑھتے ہونا یہ آج کے بعد والدین کی سالے سواب کیلئے پڑھنا شروع اس طرح ساتھ اس کے عمل ہو جائے گا اور پھر سنن ڈارفتنی کی تین حدیثیں آل آلوں کے کا ٹھیل آئی پہلی حدیث کیا سنے فرمایا جو اپنے والدین کے لئے حاج کرے یا ان کا کرزہ اٹھارے اللہ ایسی اولاد کو قیامت کے دن ابرار کے ساتھ جنائے گا ابرار کے ساتھ پرانے مجید پڑھو کفر عنا سیئیاتنا وَتَغُفَّنَا مَعِ الْأَبْرَارِ اللہ کے ولیوں کا جب آخری وقت آتا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا شرابرار کے ساتھ کرنا میرے قریم روح الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت رکھتا ہے اور والدین کے لئے اس نے حاج کیا یا والدین کا کرز اتارا فرمایا اللہ کیامت کے دن ایسی اولاد کو فلیوں کے ساتھ رکھتا ہے اور دوسری حدیث بھی سنندار پتنی کی آل حضرت لائے فرمایا جو اپنے والدین کے لئے حاج کرے یہ حاج مقبول حاج ہے جو والدین کے لئے کر رہا ہے اور پھر والدین کی ارباہ بھی مجھ سے خوش ہوگی اور پتبہ انداللہ بررا اور اللہ ایسی اولاد کو ابرار رکھ دیتا ہے اور تیسری حدیث سنندار پتنی کی لائے فرمایا جو والدین کے لئے حاج کرتا ہے یہ حاج کا ثواب نہیں فرمایا اللہ اس کو دس حجوں کا ثواب بتاؤں تو والدین کے لئے نفلی عبادات اس کا حتمام کرتا ہے اور حقوق کے والدین میں سے دوسرا حد کیا ہے محمد اللہ علیہ وسلم دوسرا حدیث کو ہے والاستغفار اللہمار اپنے والدین کے لئے دعا مقفرت ملتزنگل کو نکے بیٹھے ہو اچھی چاہتے سبحان اللہ والدین کے لئے دعا اور یہ بھی دعا مقفرت کا اعتمام ہے لوگ کس میں لپرے میں پڑے گئے ہیں اوہ جی چالیسویں کتھیں لکھیں آجی یہ کل کتھیں لکھیں آجی میں تو دروں کہا جو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتر ہی نہیں ہو سکتا تو کیا یہ چالیسویں اللہ کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے تو لکھا ہوا تھا تب ہی ہو رہا ہے نا میں نے کہا آج اس چالیسویں کے ختم میں کتنا خوبصورت پیغام مل رہا ہے ملا یا پیغام نہیں ملا تو سامنے سے یہ جم تبجھو کرنا تو یہ اجتماعی دعا کا ایک اعتمام جو ہے یہ اسی کے اندر شامل اپنے والدین کے لیے دعای مقفیت کرنا اچھا ایک بات طرف توجہ سے چڑنا تمرانی شریف کی حدیث آلہ حضرت اللہ کسی الحقوق لطرحل حقوق کی اندر در توجہ پوری توجہ آج ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں معاش بد ہو گیا ہے کوئی اچھا سا حضیفہ دینا حضور ہاتھ تنگ ہو دیا ہے اور معاشی طور میں بدحال ہوں کوئی خوشحالی کا وظیفہ دینا تنگیہ رزق کا وظیفہ ہم مجرموں سے دیتے ہیں فراخیہ رزق کے لیے آئیے ایک وظیفہ فراخیہ رزق کا میں آپ کو ارز کرتا ہوں میں نے کیا ارز کرنا ہے میرے کیا حقوق ہے آلہ حضرت جی حدیث رہا ہے اسی دنی سالی چومیس بھی کل میں حلوکر توجہ پر حلوکر کے اندر میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا جو فردہ پر والدین کیلئے دعا کرنا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کا رزق منکتے پر دیتا ہے رزق سے فرکت اُس جاتی ہے آپ بزرگوں سے وظیفے لیتے ہو نا فراخیہ رزق کے یہ یہ وظیفہ اتنا آسان وظیفہ ہے یہ کرنا شروع کر دو اپنی ہر دعا کے ساتھ والدین کیلئے دعا مفرد کرنا شروع کر دو پھر دیکھو رزق میں کیسی بھرابانی ہیں یہ میرے نبی کا فرمان ہے فرمایا جو والدین کیلئے دعا تر کر دے اللہ تعالیٰ اس کے رزق منکتے کر دیتا ہے کیا مطلب؟ فرکت کچھ جاتی ہے فرمایا جوالدین کیلئے دعا مفرد کرنا یہ شیوہ یک پہدام پر نہیں ہے اگر آپ اجازت دیئے تو میں قرآن پڑھوں ربنا اوفرنی ولوالدین وللمنین يوم يقوم الحساب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے مالک میری بھی مقفرت فرما میرے والدین کی مقفرت فرما جملہ مومین کیلئے ہمیں ایسا مقفرت فرما تو والدین کی دعا مقفرت فرما ابراہیم علیہ السلام اور ہم ہیں ملت ابراہیمی میں تو زیادہ چاہیے اس کے عمل کریں پر گر نوو علیہ السلام وقفر لی ولی والی نوو علیہ السلام بھی مقفرت فرما والدین کی دعا مقفرت فرما والدین کی دعا مقفرت فرما سلمان علیہ السلام بھی یہ جنہ ہے پڑھ دو قرآن رب اوزعنی ان اشکر رحمتت اللکی ان عمد علیہ وعلا وادیہ وان اعمل صالح رحمت اللہ والدین کو اپنی دعاوں میں شامل رکھو اور میرے رب نے ہم سے تقاضہ کیا ہے سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر چوبیس اس کی آخری سطر میں اللہ نے کیا فرمایا وَقُرَّت بِرْحَمُهُمَا كَمَا وَقَيَدِ صَبِيرًا سارے تقبیر سارے رسالت سارے رسالت سارے تحقیق سارے حیدری کمال کی آئے سورہ بن اسرائیل آئے نمبر چوبیس اللہ نے اس آیت میں اولاد سے تقاضہ کیا سبان اللہ وزبان مصطفیٰ ہمیں حضور دیا گیا میرے بندوں اپنے والدین کی مقدرت کی دعا کرو پجرب سے سبحان یہ اللہ کی دیمان ہے بھی اللہ کی والدین قلیدو ہے مقدرت اور پھر عجیم معاملہ ہے اس آیت میں اللہ نے اپنے لیے لفظ رب بولا اور والدین کے لیے بھی لفظ رب بولا جن کو خجری ہوتی ہے نا کہ جی ادھر اللہ کے لیے بھی یہ علامہ رسول اللہ کے لیے بھی یہ علامہ تو یہ شرک نہیں ہو جائے گا میں نے کہا یہ کیا ہے اللہ نے اپنے آپ کو بھی رب فرمایا کے نہیں والدین کو رب فرمایا کے نہیں الحمدللہ بولے کوئی یہ آیت تو سب کو آتی ہے الحمدللہ یعب بالعالمی اب اللہ بھی رب والدین بھی رب اور سورہ یوسف کی آیت عمر اکتالیس اور بیالیس ذرہ ملا کے پڑیئے جب کیا خانے کے ساتھی یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے حضور ہم نے خواب دیکھا دونوں خواب بیان کیے میں اس طرف نہیں جاتا ٹائم نہیں یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیریں بتائیں ایک کو جنابے والا خواب کی تعبیر ہانسی بتا دیا اور دوسرے کو کیا فرمایا فَيَسْقِ رَبَّهُ خَمْرَ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا لیکن یہ بات یاد رکھنا ہے جب وہاں جائے نا تو میرا بھی ذکر کرنا اُزْقُرْنِيَ وَإِنْدَا رَبِّك اپنے رب کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ اللہ ہمارے کے خانے میں ہمارے ایک ساتھی جو سپیئر میں گناہ پند ہے اب اللہ فرما فَاَنْسَا هُشْتَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَاَنْلَا کوئی اللہ دا واسطہ نہیں ہو اچھی سبان اللہ چھوڑو فَاَنْلَا تو ساں ہری بھی ہو تا پر بھی ہو ہری پر والے اہمتباد والے مجھ سے سخت ناراض ہیں کیونکہ کہتے ہیں جی آپ ٹائم نہیں دیتے تو ساں جب گوٹے تا سینہ رکھ کے سوڑنا وہ تو ان بندہ ٹائم کے دے رہے ہیں اچھی سبان اللہ کی توجہ کرنا اللہ اور آپ کو پرورانگ جانے کے بعد مجھے فون آئے دنہ کہ حضرت ایک اللہ چنگیاں نہیں ہے حضرت ترہیہ سار تو بیچھے لگے ہیں تاہم نہیں میں تو بھی لگا رہے بات ہوں تعلق کس طرح دا یہ حضرت سر پوچھا نہ لے سکی توجہ کرنا تو میں کیا کرنا تھا آپ کی خدمت میں درہا اپنا عقیدہ ٹھیک ہے میں کسی پر تام تشمیح نہیں کر رہا اللہ کا بات کر رہا ہے قرآن سرانوری ہو میں زمنہ لیکھ یہ موضوع نہیں زمنہ لیکھ دو باتیں ہم سے کر رہا ہوں کہ کوئی یہ قرآن ہے یا نہیں ہے اب اللہ بھی رہو والدین بھی رہو بادشاہی ہوں فرق کیسے ہوگا میں یقین سے کہتا ہوں جب تک آلہ حضرت والا عقیدہ نہیں ہوگا آلہ حضرت کی اینم رضا کے قرآن نہیں پڑو گے عقیدہ سمجھے اگر آپ کیا بھولتے ہیں سورة طبا کی آج میں ہم سکھ پڑھو وَلَوْ اَنَّهُ يُرَضُّ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَلَوْ اَنَّهُ يُرَضُّ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ یہ سورة طبا ہے آیت میں رونسٹ ہے اے میرے محبوب نبی کتنی اچھی بات ہوتی منافق اسپیرازی ہو جاتا جو کچھ اسے اللہ نے عطا فرمایا جو کچھ میرے رسول تو نے عطا فرمایا جے تو سا محبت نال سبحان اللہ کو تہیک آئے طور سنا دے سورة طبا کی آتر مت چورتر بڑھ دوں وَلَا نَقَدُوا إِلَّهُ وَلَا نَقَدُوا إِلَّهُ وَأَنَعَوْنَا هُمُ اللَّهُ وَرَسُونُ بِهُمُ تَوْلِيكَ کیا منافق کو یہ بھی بات پولی لگی ہے اسے اللہ نے فضل سے خنی فرمایا اور میرے نبی آپ نے فضل سے حضا کرتا خنی فرمایا 2212 سورہ آزاب آیت 37 جو میں چھڑکاؤ کر رہا ہوں ہمیں پڑا ناڈا چھڑکاؤ سورہ سورہ آزاب آیت آمد 37 اے معلود جب آپ نے عضو تزیاد سے کہا خون سجاد جس میں اللہ نے فرمایا آمد 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 خدا کی قسم بات کرنے لگوں اگر تمہاری قسمت میں کہیں تقدیر میں کہیں تقدیر میں کوئی نہیں آمد کہو انعمتہ کی لفظ کس کیلئے بولتے ہو اللہ کے لئے ایلا ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعم فرمایا ایسے ہی ہے اب انعمتہ کی لفظ ہر قندر سور فاتح میں اللہ کے لئے بولتا ہے اور کسی اور کے لئے بولو تو وظاہر ان کے عقیدے کے مطابق کسیت ہو جائے گا اور میں بڑی دیانت داری سے جہاں میں یہ حد پڑھ رہا ہوں کہیں بائی سوہمارا سورہ عذاب آیت ہمارا سہتیس میں پڑھ رہا ہوں اللہ کیلئے بولتے ہیں نا ساری مخلوق اللہ کے لئے کہ یہاں نعمتہ جس میں تُو نے انعام کیا اور اللہ خالق مالک ہو کے بائی سوہمارا سورہ عذاب آیت ہمارا سہتیس میں مصطفیٰ کے لئے بہماتے ہیں آن نعمتہ جس میں تُو نے انعام کیا اب بتاؤ ابھی بھی عقیدے میں کچھ تاج دارِ ختمِ نبو اگر آپ اجازت دیں ایک مشاہ لارے دوں اللہ بھی سمیع بصیر ہے بندہ بھی سمیع بصیر یہی کسوٹی جو دے رہا ہوں اس پہ لو پرک چودہ طبق روشن ہو جائیں گے اچھا میرا اللہ کیا فرماتا ہے اللہ رعوف بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے تو انہوں کو شک ہے کچھ ہی بول پا وہ اللہ رعوف بھی اللہ اچھا تیانت داری سے بتاؤ اگر یہی صفات کسی اور میں مانے اللہ کے علاوہ تو ان کی عقیدے کی مطابق ہے شرک ہوگا کی نہیں مگر اگر آپ اجازت دیں تو قرآن پڑھوں سورة طبق کی آیت رمبر 128 پڑھوں میرے رب نے کیا فرماتا ہے اللہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَبِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُمْمِنِينَ وَعُوفُ الرَّحِيمِمْ آپ مصطفیٰ بی روف ہیں مصطفیٰ بی رخیم ہیں اللہ بی روف الرحیم مصطفیٰ بی روف الرحیم مرحبا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِمْ اللہ بی ازیل مصطفیٰ بی ازیل مرحبا بھر کیسے کرو سورة اللہ میرے آپ اجازت دیں تو پڑھو اللہ اللہ سورة اللہ سورة اللہ سورة اللہ سورة اللہ وَمَا نَكُمْ مِرْدُوِ اللَّهِ مِنْ وَلِيًّ وَلَا نَسِيرٌ اللہ برماتا ہے میرے علاوہ نَبِي بَلِي نَبِي نَسِيرٌ آیا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی وَلِي نَئِ اللہ کے علاوہ کوئی نَسِيرٌ نَسِيرٌ یہ کون کہہ رہا ہے اللہ پوچھے بولو اللہ اللہ کے علاوہ کوئی وَلِي نَئِ کون کہہ رہا ہے سورة بقرہ آیت رمار ایک سو ساتھ آپ اجازت دیں تو سورة مائدہ کی آیت رمار پچپن پڑھو اللہ اِنَّمَا وَلِلُّكُمُ اللَّهُ وَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُونَ اللہ اللہ فرماتا ہے میں بھی بلی میرا رسول بھی بلی مومن بھی بلی لفظ بھی ایک جیسے سیخہ بھی ایک جیسا وظاہر مانا بھی ایک جیسا مگر حقیقت ایک جیسی نہیں بات سمجھ نہیں ہے یا اچھا خود فرمائے اللہ نصیر تمہارا کوئی نصیر نہیں نصیر کمانا کیا ہے مدد کرنے والا مدد کرنے والا اللہ کے لاما کوئی نصیر نہیں ہے مدد کرنے والا نہیں ہے اگر آپ اجازت دیں تو سورة نشان کی آیت رمار پچھتر پڑھ دوں وَجَا أَلَّا مِلَّدُونَكَ وَلِيَا وَجَا أَلَّا مِلَّدُونَكَ مَصِيرًا مِلَّدُونَكَ مَصِيرًا اصحابہ اگر تمہارا اَلَّا مِلَّدُونَكَ مَصِيرًا اما اچھا اتنا بڑتا بلنڈر تے معلوم شخص الکر اِلَّا مِلَّا مِلَّوَا اگر تب ناوکر تیسا اگر تب ناوکراتا اگر تب ناوکراتا سب شرک کو مدد میں کہتا ہوں کہ اللہ فرمانہ کا میرے علاوہ نصیر کوئی نہیں نالی سورة سورة النشاء آیت رومر 75 اور یہ صحابہ کی دعا ہے یہاں صحابہ اللہ سے مدد مانگنے کا عقیدہ رکھتے ہیں لیکن مدد مانگنے مددگار مانگ رہے ہیں آپ پہ تو اچھا میں بڑا آسان کنانس ہوں اصل قوم پکا رہا ایا کناب ودو اب کو پھر چڑ گیا امران خان اس نبی صرف کے ساتھ تو علاوہ شیعاندی کوئی نہیں تو تقریف شروع کرتا ایا کناب ودو و ایا کنستن کل سمجھ بڑی میں پھر ایا کناب ودو و ایا کنستن دا حقیقی مانا مہم کے وے ایت شاب دلدید مہدیش دیل بھی نہیں پڑھڑا ہو تک کبلی آلم پیر بیر انشاء نہیں پڑھڑا ہو چودہ طبق تو آڑے روشن ہو میں آکھے اس تو اگے بھی تو رپا ہو میں آیت پڑھی یہ سورت نشاہ نمر پچھتر اس کوئی نہیں نصیر دمانہ کے وے رکھوئی نہ دی سرد پران پچھوئی نہ کھوئی چلو میں اور بھی آسان کر دینا میں کہا کوئی مسلمان اس گلتے انکاری ہے کہ بدل دل فریشتے آیا ہے مدد واسے کوئی انکاری ہے بھائی سورہ علی مرانے چھے آیت نمبر ایک سو چبی سورہ علی مران آیت نمبر ایک سو پچھی سورت نمبر ایک سو پچھی سورت نمبر ایک سو پچھی اگر آپ اجازت دیو آیت نمبر نو پر چھوڑا اللہ فرماتا ہے پہ ادھر پہ ہم نے ایک ہزار فریشتے مدد کری بھیجے تمالک تو مدد کرنا اللہ چھٹکے نہ اڑا دے یہ فریشتے میں بچھ رکھتی لڑ گئی ہے سمجھ کوئی نہیں آئی دسویں کلاس میں اس وقت آپ آپ میں سے کچھ نوجوان ہیں تو دسویں کلاس میں ہوگی سورت الانفال سورت الانفال یہ بمیر ترجمہ دسویں کلاس کی اسلامیات میں موجود ہے میں نے کہا یہ سورت الانفال کی آیت نمبر نو ہے آیت نمبر نو ہے تجھڑے نمبر نو نمبر لیتر نا تسلطہ کرو بھنا کوئی بدبختہ قرآن ہے مدد اللہ کرنے والا تو فرشتے انہوں کیوں بیجیا بھائی بات اس سے باضی ہو گئی فرشتے آئے دینے نہیں کوئی اچھی بول کو ہوئے فرشتے آئے تھے یا نہیں آئے تھے فرشتے اللہ ہے یا اللہ کی مفرور اللہ خود نہیں جھٹکے سے اڑا جے سادکو بھل کو یہ فرشتوں کیوں بھیجا مدد کے لئے فرشتوں کو بھیجا کی نہیں ہم کہتے ہیں بھائی حقیقی مدد اللہ کی ہوتی ہے اللہ کی مرضی ہے مدد کے لئے فرشتوں کو بھیجنے اپنے رجوع کو بھیج دے رجوع کو بھیج دے جنات کے ذریعے مدد کر دے ولیوں کے ذریعے مدد کر دے اس پہ اور بھی میں دلائل دے سکتے لوگ نے ٹائم نہیں ہے ارض کرنا تھا اگر آپ اجازو دن کو ایک مقام اور پڑھیں آپ دعا میں کیا کہتے ہیں انت مولانا فنسرنا عرل قومل کافر انت مولانا اے اللہ تو ساکھا مولانا فنسرنا عرل قومل کافر کافر قوم بھیجتا سمو مدد نصر تطا فرماتا اسمو نصر تطا فرماتا تیرے کل دعا ایسا عشتے کر رہے ہیں تو مولان تیرے مولان دا مدد کر دا ہوں دا سمجھنے میں کہا اللہ کے علاوہ کو اور مولا ہو سکتا کیوں سورہ تاریم کیا چاہتے ہیں آپ کو پڑھیں سوڑا ہوا نولا ہوا لمریل و صالح المرین ایسا عشق سوڑا ہوا لمریل ایسا عشق و صالح المرین و صالح المرین موسیقی 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 ملکن علی مولا گاڑی پہ پیچھے دوسرے نے سمجھ گئے ہو نا دوسرے نے اس کی زند میں گاڑی کے پیچھے نے کہا اللہ مولا میں کہوں اللہ مولا تُو علی مقابلے سے لکھ رہے ہیں کیسی خواست ہے ایک آدھا صرف اللہ مولا دوجہ آدھا ہاں اللہ بھی مولا پر علی بھی مولا میں آنکہ سننی آدھا علی بھی مولا اللہ بھی مولا علی بھی مولا نبی بھی مولا ولی بھی مولا صدیق بھی مولا عمر بھی مولا اے کتھو کھڑی آنے میں آنکہ قرآن ہے جو کیڑی آنکہ میں آنکہ ہی سورت آریم آیت نمبر چار اوکے میں میں آنکہ ہوگا مولا ہو و جبریل ہو و صالح المومنی اللہ برماتا ہے تمام صالح مومن مولا ہیں میں آنکہ صدیق تو وقت کے کڑھا سار لے ہیں میرے عمر تو وقت کے کڑھا سار لے ہیں میرے مولا اسمان تو وقت کے کڑھا سار لے ہیں میرے علی تو وقت کے کڑھا سار لے ہیں میرے مولا حسن تو مولا سین تو وقت کے کڑھا سار لے ہیں اور ساڑے نزدیب تھی حضرت عبد الرمان چھوڑوی بھی سار لے ہیں حضرت عبد الرمان چھوڑوی بھی سار لے ہیں جاتا سار بھی سار لے ہیں اے سارے سارے مولا میں آنکہ تو سبھی استیار تو وقت کے کڑھا سی اس کمپنی آلے بھی استیار چاپ دینا لیکن حضرت اللہ مولا نا میں خدرو آ دیو انتا مولا نا مولا نا میں آنکہ کوئو اور مشرق نہ ہوئے تو ساں تا پکے ٹھکی ہو ساں تا سمجھے کوئی نہیں حقیقی سمجھے یہ حقیقی سمجھے یہ حقیقی سمجھے یہ حقیقی سمجھے ہونا بس کرنا وگرانا من بڑا مزا آئے بیٹھا اللہ میں ارز کر رہا تھا کہ بالے جائیں کیلئے دعائے مقت دعائے انفاظ عہدہما وہ ایکم جو عمال والی ہے دوسر جو عرض رموکلی طرف کے بھکو چوپیس ویو سدہ رموکلی اس نے پڑھتا چوتھر کے تیسرا کیا ہے اپنے والدین کی وسیعجت کو لابد کرتا یہ اکرام مسئلی کے کے باہر اپنے والدین کے دوستوں کی ساتھ دوسری سے احترام کر مشتہ کرتا اللہ عمبر شکو سبحاندھو یاد رکھیں والدین کے دنیا بس نہ ختم کرنے لگو والدین کے دنیا سکھ جانے سے جانے کے بعد ان کی طور کی حاضرین کسی برکت اس سے خانی میں آلہ حضرت رحمت اللہ دانہ آلہ نے کسی حضرت حقوق کو لطرحل حقوق کے اندر تین حقیثیں اکٹھی لائیں پہلی حقوق نوازر قصور جتیرمتی دوسری مشکات شریف تھی اور مشکات شریف محمد بن محمد راہی میرے بھی رنیا منزارہ قبر آپ آئی ہے او آتھ تیمہ بھی کل لے جمعات بھو فیرہ رہو بھو فیرہ بھو فیرہ بھو کمہ کال علیہ السلام میرے خریر اوپر رحمت اللہ نے فرمایا جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کر لے یا والدین میں سے ایک ہی قبر کی زیارت کر لے ہر جمعے کو بھو فیر کل لے جمعات ہر جمعے کو اچھا جمعات کو زیارت نہیں ہو سکتی میں ایک بڑا پاری کو مسئلہ یعنی کرنے کائی سالے سوال جب کار لو دین کو مقرر نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا تُو نہیں کرتا کائی نہیں میں نے کہا تُو کرتا ہے کائی نہیں میں نے کہا ٹھیکہ نہیں کرتا بیٹا جوان ہے با جی میں نے کہا شادی کر رہی ہے کائی میں نے کہا سیارہ باندھو پڑھو سیل گھر چلے جاؤ سمان اللہ اور اسی پوچھے کا جناب کدھر آئے ہو یعنی بچے کا رشتہ شادی کرنے پال اصن لمح تک پہ شابری لیتر نہ تشریف کتنی کور سر نہ پاہ سن بھائی رشتہ مانگیا تو کوئی دین مقرر ہویا شادی کے لیے دین مقرر یہ دنیا کا میں آپ کو ان نکاو ان نکاو میں سنتی شادی حضور دی سنت ہے دین مقرر کو ناو کر لے دن سمان کوئی ہے ہاں دن مقرر نہیں کرتی میں نے کہا جو مراج کو کیا قبر کی زیارت نہیں ہو سکتی بولو ہو سکتی ہے جمعہ کیوں فرمائے اس کا مطلب اپنی سہولت کے دن مقرر کرنا یہ بھی مصطفیٰ کریم میں راستہ دے جو ہر جمعہ کو والد ہیں کی قبر کی زیارت کر لے اچھا یہ بھی فرمایا کہ وہاں جا کے ختم شریف پڑے بلدین میں کو نا منزارہ جو صرف قبر کو دیکھ لے مصطفیٰ خوفیر اللہ اللہ ایسی اللہ ایسی ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی خبرار میں اور والدین کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑے گئے اچھا تیسری حدیث جو ہے اس میں بڑی سہولت دی ہے اس میں جمعہ کا ذکر نہیں ہے پھر اس حدیث کو سامنے رکھ کے جمرات کو جائیں تو یہی برکت ہے خود کو جائیں یہی برکت ہے احتسابا جو والدین کی قبر کی زیارت کرے سواب کی ہیئیت سے اب یہاں جو میں تذکر نہیں ہوں کانا کردل حجت مقرورت مرمید جو اپنے والدین کی قبر سواب کی ہیئیت سے والدین کی قبر کی زیارت کرے اللہ اسے مقرور و مقبول حج کا سواب اتا فرمائے ومن کانا زوار لہما اور جو کسرت سے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے زارت الملائکتو قبرہو اس قبر کی زیارت کرنے والی اولاد کی قبر کی زیارت کیلئے اللہ کے فرشتے آیا کرے مصابی نظیر کی شام والدین کو ان کی پردہ فرمانے کے بعد بھول نہ جایا کرو ان کے لئے دعائے مقرورت کے احتمام لکیا کرو ان کے لئے صدق و خیرات کیا کرو ان کے لئے نقل نماز پڑھا کرو ان کی اچھا ایک بڑی اجازت ہو تو ایک حدیث پڑھ دوں ایمورنہ عبدالرمان صاحب نے ہند کی تھا زبان دار نہیں بلی یہ دا مطلب کے بے یہ دا مطلبے بے بس بھی کار چاہے بس طبرانی شریعت یہ حدیث جو آل حضرت الحقوق لطرح الحقوق کے اندر لائے یہ بڑی خاص حدیث ہے شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں اس لئے میں پڑھ رہا ہوں میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھی اور زندگی میں پہلی دفعہ جمعہ میں بیان بھی کی آج سے تین جمعہ پہلے یہ کمال عدیش طبرانی شریعت میرے قریبے وہ فرحیم گا جو بندہ زندگی میں زندگی میں اپنے والدین کی قسم بھی اس نے پوری کی والدین کا کرز بھی اتارا اور والدین دوسرے کے والدین کی عزت بھی کی جو زب کے والدین کی عزت بھی کی کتبائی اللہ ہمتا اللہ اس کو اپنے محبوب بندوں میں مجھما سکتا ہے بڑی خاص فاصلہ فرحیم گا زندگی میں جو اولاد والدین کے ساتھ اس نے سلوک اختیار کرتی رہی مگر والدین کی وفات کے بعد اس تابدار اس نے سلوک کردے والی اولاد نے والدین کی قسم کو پورا جنگ دیا یعنی والدین نے اپنی بیٹے پر قسم ڈال دی تو یہ نہیں کرنا تو انہیں وہاں نہیں جانا تو انہیں وہاں نہیں بیٹھا اس نے بار وفات بھی والدین کی قسم کو قائم رکھا استطاعت کی کرزہ بھی اتارا دوسرے کے والدین کا عزت اترام بھی کیا تو عبرار میں لیکن جو زندگی میں یہ سب کچھ کرتا رہا مگر والدین کی وفات کے بعد اس نے قسم کو بورا نہ کیا استطاعت کی کرزہ نہ اتارا اور والدین کی وفات کے بعد دوسروں کے والدین کی عزت نہ کی فرمایا زندگی میں جو والدین کی خدمت حسن سلوک کرتا رہا وہ بار وفات بھی والدین کی قسم کو بھی قائم رکھے استطاعت ہے تو کرز اتارے اور دوسروں کے والدین کی عزت کرنا سیکھے تو پھر یہ زندگی میں حسن سلوک جو کیا والدین سے یہ کام آئے گا اور جو زندگی میں نہ فرمان رہا زندگی میں والدین سے حسن سلوک نہ کر سکا زندگی میں والدین کا قرد نہ اتار سکا مگر اب بار وفات اسے اشار سوا اب وہ والدین کی قسم پوری کر دے اب بار وفات زندگی میں تو نہیں کر سکا بار وفات والدین کے قرد دائیں زندگی میں والدین سے حسن سلوک نہیں کر دیکن بار وفات دوسروں کی عزت کرنا سیکھ لے تو فرمایا بعد وفات جو اس نے والدین کو خوش کیا قبر میں وہ زندگی میں نہ فرمانتا بعد وفات اگر یہ کرنے شرک کر دیا اللہ اس کو حضار میں تو سامنے بات تقیل ہوگی میں ماظر چاہتا ہوں آج کا پیغام یہی ہے کہ والدین جن کے زندہ ہیں ان کی جنت ان کے پاس ہے اب چاہیں تو والدین کو راضی کر کے جنت منا لیں جب والدین کو ناراض کر کے روزت کمانے اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے کوشش کرو ان کے لئے نفل نماز کرو ان کے لئے نفل روزے رکھو ان کے لئے سکتا و خیرات کرو ان کی قبر کی زیارت کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا زندگی میں اگر والدین سے حسنِ صلوق نہیں کر سکے تو یہ تبرانی شریف کی حدیث بڑی خاص حدیث ہے اب اگر اب اگر اپنے آپ کو سرخلوق کرنا چاہتے ہو زندگی میں نہیں کر سکے تو یہ حدیث آپ کے پاس بہت بڑا بہت بڑا سرخلوق اور سرپرازی کا تھیار ہے کہ اب والدین جہاں جہاں والدین زندگی میں رکھتے تھے ایسی جگہ نہیں جہاں شریعت رکھنے سے منع نہیں کرتی وہاں سے نہیں رکھنا جو ایسی معاملات تھے جن سے شریعت بھی رکھتی اور والدین بھی رکھتے تھے بری مجلس میں بری سنگت سے بری سنگت سے وہ قسم دے دیں بعد وفات اگر پوری کریں بعد وفات والدین میں کرز اتاریں اور دوسروں کی والدین کی عزت کرنا شروع کر دیں تو بعد وفات یہ کرنا شروع کر دوں انشاءاللہ زندگی کے اللہ تعالیٰ کا فارے بار دخال پورے رہے ہیں واشاءاللہ اللہ الحمدلہ